دوستو ویسے تو جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہی دنیا کے باقی زیادہ تر دیشوں کی طرح سعودیہ عربیہ بھی کافی چرچاؤں میں رہا چرچاؤں میں رہنے کی وجہ صاف تھی کہ کیونکہ سعودیہ عربیہ کی طرف سے بھی فلسطین کے لوگوں کو وہ سپورٹ یا پھر وہ ہمدردی نہ مل سکی کہ جس کی امید فلسطینیوں نے یا پھر دنیا کے باقی مسلمانوں نے کی تھی مگر دوستو پچھلے دو تین دن سے لگاتار یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا بھر کی میڈیا میں سعودیہ عربیہ کی چرچائیں پہلے سے بھی کہی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اس بار جس وجہ سے سعودیہ عربیہ کی چرچہ ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا میٹر نہیں ہے بلکہ ایک اور خبر ہے کہ جس خبر نے ایک طرف سعودیہ عربیہ کو تو خوشی سے گدگد کر دیا ہے تو وہیں دوسری طرف باقی ساری دنیا کے ہوش اڑا دیئے ہیں اور دنیا کے زیادہ تردیش اس خبر کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران نظر آ رہے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ تیل جیسی قدرتی نعمتوں سے تو آلڈی مالا مال ہے ہی مگر دوہزار تیس کے بلکل آخر میں یعنی سال کے جاتے جاتے ہی قدرت نے اس کو ایک بار پھر سے نوازا ہے اور اس بار اس کے ہاتھ لگا ہے سونے کا خزانہ ہاں دوستو آپ لوگ بلکل صحیح سن رہے ہیں مکہ کے علاقے کی زمین نے سعودیہ عربیہ کے لیے سونا اگلا ہے سونا ملا تو ملا وہ تو ظاہر ہے دنیا کے اور دیشوں کو بھی ملتا رہتا ہے مگر جس مقدار میں مطلب جس کونٹیٹی میں ملا ہے اس نے دنیا کے ہوش اڑا دیئے ہیں مادن نام کی سعودیہ عربیہ کی جو ایک گولڈ مائننگ کمپنی ہے مطلب جس کا کام ہی زمین سے سونا نکالنا اور اس کو تراش کرنا وغیرہ ہے اس نے ہی 28 دسمبر کو پوری دنیا کو اوفیشلی بتایا کہ اس نے سعودیہ عربیہ کے مکہ کے خاص علاقے مطلب کہ الخرمہ وہاں پر سونے کا ایک بڑا بھنڈار ڈھونڈ نکالا ہے یہ جو پورا ایریا ہے مطلب یہ جو پوری پٹی ہے جس کے اندر سونا پایا گیا ہے وہ 100 کلومیٹر سے لے کر 125 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اب آپ لوگ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے ایریا میں کتنا زیادہ سونا ہوگا یہاں پر یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ سعودیہ عربیہ کا نام اوریڈی دنیا کے ان دس بیس ٹاپ دیشوں کی لشت میں آتا ہے جن کے پاس سب سے زیادہ گولڈ ریزرو موجود ہیں اور جب اب اتنی زیادہ ماترہ میں اور گولڈ نکلے گا تو سعودیہ عربیہ کی رینگ کہاں پہنچے گی یہ سمجھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے دوستو سعودیہ عربیہ کی زمین سے نکلنے والے اس تیل کے بھنڈار کو محمد بن سلمان کے دو ہزار تیس کے وزن سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ زمین سے نکلنے والے تیل پر بھی ڈیپینڈ ہے مگر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ تیل والی کنٹریز کے اوپر خطرہ بھی مڈرانے لگا ہے کیونکہ آلریڈی بہت ساری ریپورٹس یہ بات کلیر کر چکی ہیں کہ آنے والے کچھ دشکوں کے اندر نہ صرف زمین کے نیچے سے یہ سارا تیل نکلنا بند ہو جائے گا بلکہ ہماری دنیا میں بھی تیل کی شاید وہ بیلیو نہیں بچے گی کہ جو آج کے دور میں ہے یہی وجہ ہے کہ یو اے ای کی طرح سعودیہ عربیہ بھی بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی پوری اکانومی کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہے جس کے لیے باقاعدہ اس نے 2030 کا وزن بھی لانچ کر رکھا ہے جس کے اندر میں ہی آج کے دور میں سعودیہ عربیہ میں بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ 2030 آتے آتے سعودیہ عربیہ کو حد سے زیادہ ایڈوانس اور مارڈن بنایا جا سکے تاکہ سعودیہ عربیہ کی اکانومی کو بھی تیل کے بجائے اب دوسری چیزوں پر اور دوسرے سیکٹرس پر ڈپینڈ کیا جا سکے جن چیزوں پر سعودیہ عربیہ کی اکانومی ڈپینڈ کی جائے گی ان میں اسپورٹ ٹورزم کے ساتھ ساتھ گولڈ مائننگ بھی شامل ہے اور ظاہر ہے اب گولڈ مائننگ کے فیلڈ میں ہی سعودیہ عربیہ کو حد سے زیادہ بڑی کامیابی مل چکی ہے فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں